ہلو اسلام علیکم جی علیکم سلام اللہ صاحب کیسے بلکو ٹھیکو کون سب بوریں کہاں سے رکی اللہ بات روتشاہ ہو سی جی فرمائیں کہ آپ پوچھنا چاہتے ہیں دانکہ صاحب میرا ایک اسیل مرغہ ہے اسیل مرغہ جی اور اس سینے میں پانی چاہتا ہے یہ دانکہ اوہو اچھا ہاں جی یہ کب سے ہے یہ کال کٹ گئی سینے میں پانی جمع ہوتا ہے اللہ اکبر ہلو سلام علیکم جی واقسام ایک سیکنڈ ہول کریں جی یہ آپ کی کال کٹی ہے جو اسیل مرغہ جس کے سینے میں پانی جمع ہوتا ہے نہیں شاہر یہ میری کال آپ کی نہیں ہے آپ ہولڈ کریں تھوڑا سا میں اس کو جواب کر دوں تاکہ یہ بچارے پریشان نہ ہوں ان کا کوئی فائدہ ہو اوہو جی یا دوبارہ سے ہاں جی آپ کیا پوری زندگی بیٹ کاس کرتا ہوں گا آپ میں شروع دیں گے نہیں میری جان زندگی اللہ تعالی رحم کرے اللہ تعالی آپ کو سلامت رکھے آپ اس کو اللہ اکبر چلے میں اس کا پورا یہ میں سیو کر لیتا ہوں سوال جو ہے اور اس کا جواب میں الہدہ سے کر دوں گا تاکہ ہو سکتا ہے ابھی ان کی نہیں 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 آپ کو نہیں ملے گا پلیز ایک سیکنڈ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اور سامین اور خصوصاً میرے پشاور سے بھائی جنہوں نے یہ معاملہ اٹھایا کہ ان کا اسیل مرغہ اس کے سینے میں پانی جمع ہو جاتا ہے میں نے بہت دیر تک ان کے ٹیلی فون کال کا انتظار کیا لیکن ان کی کال دوبارہ سے نہیں انہیں ملی یا وہ ہو سکتا ہے وہ کوشش کرتے رہے ہوں لیکن میں اپنا فرض سمجھتے ہوئے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی مرغے ہیں مرغیاں ہیں خواہ وہ برائلرز ہوں خواہ وہ لیئرز ہوں خواہ وہ بریڈرز کیوں نہ ہوں یہ سب میں یہ بیماری دیکھنے میں آئی ہے اس کو انگلیش میں کہتے ہیں ہائیڈرو پیری کارڈیم اور اس کا معنی یہ ہے ہائیڈرو کہتے ہیں پانی کو یعنی کہ دل میں اس کو دل کی ایک جھلی ہوتی ہے نا باہر والی اس میں پانی بھر جاتا ہے اور اس کا ہم لوگوں نے ہمارے ڈاکٹر عاشق چیما تھے وہ کام کر رہے تھی 87 88 کی بات ہے کیونکہ پہلی دفعہ یہ پاکستان میں جو observe کی گئی یہ بیماری ڈاکٹر عاشق چیما نے اس کے بارے میں بہت تحقیق بھی کی اور انہوں نے کافی حد تک اس کے خلاف ویکسین تیار کی جو نی آرسی سے وہ دستیاب ہوتی رہی ہے پھر وہ ملٹیپلائی کیا ہے انہوں نے اور لوگوں تک پرائیویٹ سیکٹر کو بھی دی گورمنٹ کو بھی دی ہائیڈرو پیری کارڈیم یعنی اس کا نام رکھا آبے قلب یعنی دل کا پانی پانی وہ جھلی میں پانی بھر جاتا ہے اور یہ یاد رکھیں اس کے بہت سارے نام یہ وائرس کی ہے وائرل ہے اور یہ جو ہوتے ہیں نا مرگے ہوں یا دوسرے جو بھی جن کو یہ بیماری ہوتی ہے ان کی بیٹوں کے ذریعے یہ آگے بڑھتی ہے اس میں وائرس جو آگے بیٹوں کے ذریعے اسی لیے جتنے بھی اگر خدا نہ خواستہ کوئی بھی آپ کا انہوں نے کا مرگے کے سینے میں پانی ہے تو وہ اس کو دوسرے مرگوں سے الگ کر دیں یہ پلیز یہ نوٹ فرمالیں یہ پاکستان میں میں نے جیسے بتایا نا ایٹی سیون میں یہ اس کو ہم ہمارے پاکستان میں پہلی دفعہ ابزرب کیا لیکن جو پرانا میں ریکارڈ دیکھتا ہوں تو یہ تو کوئی ایٹی فائیوز میں ایراک میں پھر میکسیکو میں اور ساؤت اور جو سینٹرل امریکہ ہے نا اس میں اس کے بعد رشیا اور جاپان ایمن لیکن انڈیا میں دیر سے یہ ریپورٹ ہوئی ہے کوئی نائنٹین نائنٹی فور میں یہ بیماری یہ ریپورٹ ہوئی تھی تو اس کے لیے اب رہا کہ آپ نے اس کو کنٹرول کیسے کرنا میری جان یہ چکہ وائرل ڈیزیز ہے اس کا کنٹرول تو صرف ان کو ویکسین کرنے سے ہی ہوتا ہے جو جتنے وہ ہیں نا ہیلڈی یا صحت مند پرندے آپ کے پاس مرگ یا مرگ یا کوئی بھی ہوں ان کو ہائیڈرو پیری کارڈیم یا آب قلب کی آپ ویکسینیشن وہ کرا دیں اور باقی رہا کہ سیکنڈری انفیکشن کے لیے البتام یہ کرتے ہیں کہ کوئی انٹی بیکٹیریا وہ کوئی دعائیں سجیسٹ کرتے ہیں تاکہ یہ فردر وہ ان کو زیادہ یہ نہ پھیلے اور اس پہ کنٹرول کیا جا سکے تو یہ میری جان اس کی یہی ہے بس آئیسولیٹ کر لیں یہ زیادہ بہتر ہے پرندوں کو جو بھی بیمار ہے اور یاد رکھیں ہمیشہ ایک عمر کی میں ہمیشہ پہلے بھی کہتا رہا ہوں کہ ایک ایج کی برڈز جو ہیں وہ ایک جگہ رکھیں یعنی مکس نہ کریں بڑے بھی چھوٹے بھی نو بھی یہ یاد رکھیں یہ اور ان کو ایک تو سٹریس فری محول چاہیے ہوتا ہے انوائرمنٹ چاہیے اور صفائی کا خاص خیال رکھیں کیونکہ ہماری ایمان میں سے نو صفائی ہے اور ان کو اور خاص طور پہ جتنے بھی برڈز ہیں ان کو بہت ہی احتیاط سے ان کی صفائی ان کے برطن ان کی جگہ اور ان پہ بھی کبھی کبھی اس پہ سبرے کر دیا کریں اور جتنا ہو سکتا ہے احتیاط لازمی ہے میں انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا پلیز اب اس کا علاج یہی ہے کہ آپ جو بیمار ہے اس کو الگ کر کے اس کی ٹریٹمنٹ کریں بھلے کریں میں مجھے اگر کوئی سیف قسم کی دوائی ملی اور خاص طور پہ وہ بھی ہومیوپیتی کی تو وہ میں آپ کو ضرور سجیسٹ کروں گا اور باقی دوسروں کو بچانے کے لیے بہتر ہے کہ جتنے بھی ہیلدی ہیں ان کو ویکسینیشن یا حفاظ تی کے ضرور لگوا دیں اسی کے ساتھ ڈاکٹر شرف صاحب زیادہ کو اجازت دیں میں اس حدیث مبارک پر کر رہا ہوں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے یاد رکھو اللہ کی مدد و نسرت سبر کے ساتھ ہی ہے اور ہر تقلیف و مسئبت کے بعد کشادگی ہے اور بلا شبہ ہر تنگی و مشکل کے بعد آسانی ہے دعاوں میں یاد رکھیں فی مان اللہ پاکستان ہندوستان اور بنگلہ دیش سے کالز جمہ کے سوا روزانہ صبح گیارہ سے دوپہر ایک بجے تک لے جائیں گی اور یورپ اور بیرون ممالک سے کالز شام چار بجے سے پانچ بجے تک لے جائیں گی ان اوقات پر 0333 5121 879 پر ڈاکٹر اشرف صاحب زادہ سے رابطہ کریں شکریہ